شہدائی کربلا اور دعوت الخیر اپنی اس بہتل میں اسلام شاہ الدین کبلہ نظام الرحمن صاحب اور یہاں پر آئے ہوئے علماء اکرام طلباء اور حضور کبلہ کی چمن کے پھولوں کو میری طرف سے اسلام آئے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے نبی کی اور اپنے نبی کی آل کی محبت ہمارے حصے میں ڈالی ہے یا اللہ یہ جو سلسلہ محبتوں کا جاری ہے یا اللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو ساری رہے اس دنیا سے جانا ہو تو نبی کی محبت میں نبی کی آل کی محبت پہ جائیں قبر میں جائیں تو وہاں پر روشنی نبی کی نبی کی آل کی محبت کی وجہ سے آئے اور جب اس یہاں میں جائیں ہمارا رب کی راضی ہو اسی نبی اور نبی کی آل کی مطابق حضور علیہ السلام کا مکہ کی دور مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ آئے اور جتنے لوگوں نے مخالفت کی اقصد جتنے سردار تھے جنہوں جنہوں نے مخالفت کی تھی کفار نے اللہ بارکہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان نصیب نہیں فرمایا لیکن ایک شخصیت ہے جس کو ایمان نصیب ہوا سردار بھی تھا سب سے زیادہ دشمنی بھی کی سب سے زیادہ مخالفت بھی کی لیکن اس ہستی کو اللہ بارکہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا حضرت اقصد سفیان رضی اللہ تعالیٰ تو باقی کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا صرف ایک سردان کو ایمان نصیب ہوا وجہ کیا تھی اللہ مذرکانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ بات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ تو ظہرہ عربی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں خاتور جندت کا ذکر دیا اور جن کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا اور یہ بتا دیا کہ اب وقت بہت تھوڑا ہے اب جدائی کا وقت آنے والا ہے حضرت فاطمہ دوزہرہ ہونے لگی اور پھر جب ان کی اس غم اور تکلیف کو دیکھا تو میرے آقا نے پھر بلایا اور فرمایا فاطمہ ایک خوشحبری کی بات بھی ہے یہ دنیا میں جو میرا اور تمہارا جو آپس میں جو محبت ہے اور پھر جدائی ہوگی یہ جدائی زیادہ دیر نہیں رہے گی سب سے پہلے میرے اہلِ بیت میں میرے ساتھ جس کی ملاقات ہوگی تو حضرت فاطمہ دوزہرہ کو فاطمہ دوزہرہ پھر مسکر آنے لگی تو حضرت فاطمہ دوزہرہ بچپن کا کی عمر ہے چار پانچ چھ سال عمر ہے اور مکہ موسمہ کی گنیوں سے گزر رہی ہیں حضرت ابو جہل حضور علیہ السلام کی شان میں گساہی کر رہا ہے تو بیٹیاں ہوتی ہیں جو بینیں ہوتی ہیں یہ بھی بینیں ہوتی ہیں بیٹیاں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بی بی ہوتی ہے اسے لاکھ ہون دے تو وہ خوش نہیں ہوگی بین ہوگی نہ اس کو ذرا پوچھ لو کوئی جوڑا وغیرہ کوئی توفہ دے دو وہ مدتوں اس چیز کو یاد رکھتی ہے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے بابا جان پر اپنے والد پر اپنے بڑوں پر ہر چیز قربان کرنے کے لئے یہ وہ رشتے ہیں ان کی قدر ضرور کیا کریں تو وہ بیٹی تھی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ تھا وہ بیٹی تھی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور بیٹی بھی کس کی تھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیتے ہیں نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں فاطمت الزہرہ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے تو وہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مزرتی ہیں تو اب جہاں کوئی سنتے ہوئے اس کے سامنے ہو جاتی ہیں کہتی ہیں تم میرے بابا کے سامنے کس طرح بات کر سکتے ہو تم میرے سے بابا کی برائی بیان کر رہے ہو میرے بابا کو جو شان دی ہے جو عزمت دیتی ہیں وہ تو اللہ دوبارہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو کون ہوتا ہے میرے بابا کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والا تو کہتے ہیں امو جہل پوتی بھی لگتی تھی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ تھا کہتے ہیں اس نے تھوڑا سا ایک ہوتا ہے صحیح مارنا ہے تھوڑا سا یہاں پہ آہستہ سے مارا کہا تم کون ہوتی ہو جاؤ اپنے گھر کو چلی جاؤ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگی اور جب رونے لیکن روتے روتے کوئے گھر سے بھی گئی اور جب گھر گئی محمد مصباح علیہ السلام نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو آگئے حضور علیہ السلام نے پیچھا بھی کیا ہوا بتایا یا رسول اللہ ابو جہل آپ کے خیلال زبان کر را میں نے اسے کہا میرے مصطفیٰ میرے بابا کے بارے میں تم کس زمان سے بات کر سکتے ہو میرے مصطفیٰ کو تو عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی زمان میں اگر میں زلجلال نے انہیں عظمتیں دی ہیں تو پھر اس نے مجھے مارا نبی علیہ السلام روئے اور حضور علیہ السلام کو کتنی تقریف ہیں کتنی مشکلات مصیبت ہیں حضور علیہ السلام کو ان کا سامنا کرنا پڑا لیکن کبھی بھی حضور علیہ السلام نے کسی سشکوہ نہیں کیا لیکن آج جب ان کی لحظے جگر فاطمت الزہرہ خاتون جنت ان کو جب تقریف ملینا تو حضور علیہ السلام سہ نہ سکتے حضور علیہ السلام روئے کہا بیٹی جاؤ ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ کیونکہ وہ بڑا ہے سردار ہے گھرانے کا سردار ہے اس کے پاس چلی جاؤ اور اسے پریاد کرو کہ آج ابو جہل نے مجھے مارا ہے حضور علیہ السلام بھیجتے ہیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام جب جاتی ہیں ابو سفیان کے پاس رضی اللہ علیہ السلام تو ابو سفیان حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام وہ گود میں اٹھاتا ہے وہ گود میں اٹھاتا ہے ان کو اور پھر ان کو چونتا ہے ان سے پیال کرتا ہے اور پھر کہتا ہے آؤ میرے ساتھ پھر لے کر جاتا ہے ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کے پاس لے جا کر کہتا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو اے بیٹی جاؤ اور اس سے بدلہ لے دو تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی نہ بابا جان نہ دادا جان میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتی میرے بابا نے تو مجھے بدلہ لینے کا درست نہیں دیا میرے بابا نے تو مجھے مات کرنے کا دوستہ تو حضرت فاطمہ دوزہر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ابو سفیان ابو جہل کے چہرے پر اس طرح دو دو دین چار دفعہ مارتا ہے حضرت فاطمہ دوزہرہ فرماتی ہے کہ جب ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پر مارنا شروع کیا میں ہسنے لگی ابو سفیان پھر مجھے گلے سے لگایا کہا بیٹی اب تو خوش ہو گئی ہونا اب چلی جاؤ اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ کہتے ہیں حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان سے ہو کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بے جاتی ہیں پہلے رو کر جا رہی تھی پہلے جب آئی تھی تو روتی ہوئی آئی تھی اب جب آ رہی ہے تو مسکرہ کر آ رہی ہے اب پہلے بھی یہ تو جاتے ہوئے آتے ہوئے پہلے آئیں وہ رو رہی تھی پھر آئیں بھس رہی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام علیہ السلام جب آئیں اس وقت بھی رو رہے ہیں جب مسکر آتے ہوئے آئیں پھر بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام علیہ السلام اور حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو حضرت علیہ السلام کی آنکھوں سے آس ہو جاری ہیں اور حضرت علیہ السلام کی مبارک ہاتھ جو ہیں وہ اٹھے ہیں دعا کے لئے اور حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ اے میرے پروردگار تو نے اے میرے پروردگار ابو سفیان نے میری فاطمہ کے ساتھ وفا کیا ہے ابو سفیان نے میری فاطمہ کے ساتھ وفا کی ہے اے اللہ اب ابو سفیان کو خالی حال اس دنیا سے کہا تو اتنی تھوڑی سی وفا کی آلیں بیم کے ساتھ ایک چھوٹی سی وفا کی نا رب نے بغیر ایمان کے جانے کی نہیں دیا رب نے بغیر ایمان کے جانے کی نہیں دیا اور پھر یزید نے جفا کی نا یزید نے جفا کی تو آج کوئی بھی یزید کو اچھے نام سیا وفا آل بیت مصطفیٰ سے کروگے تمہیں اس کا بہت بڑا عجر ملے گا لیکن آل بیت مصطفیٰ سے حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ نفرت کروگے حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ بغز رکھوگے تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینیت کا ساتھ دیں گے کیوں؟ اس سائل پہ اس سائل پہ مصطفیٰ بھی ہیں اور اس سائل پہ مصطفیٰ کروگے ہیں اور اس طرف شیطان کو ہو سکتا ہے پروردگاہ نہیں ہو سکتا اس لئے کسی نے کیا خوب کہا وقت تھوڑا ہے اس کے دامن میں وقت کے دامن میں ذرا بڑی کمی ہے وقت بہت کم ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ مطی نے دل سے پوچھا ہے مطی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے اور شانی آہلِ بیت دیکھ سبی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے اور عمر سے چل عمر تک بسر سے چل بشیر تک عمر سے چل عمر تک بسر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہیں گے بہت بڑا حسین ہے اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اور اس سے بڑھ کے جید کیا یزید تھا حسین ہے اسلام علیکم کی طرآہ